ہیمن سورین کا حال دیکھ کر اربین کیجریوال بھی ایلٹ ہے کیجریوال کو آج شراب خوٹالے کے کیس میں ایڈی کے سامنے پیش ہونا تھا لیکن وہ ایڈی کے دفتر نہیں گئے ایڈی کیجریوال کو پانچ سمند دے چکی ہے لیکن کیجریوال نے صاف صاف کہہ دیا کہ ایڈی کے سمند غیر قانونی ہے جب ایڈی انہیں قانونی طریقے سے بلائے گی وہ تب ہی جائے گے اب قانونی طریقہ کیا ہوگا یہ کیجریوال نے ایکسپلین نہیں کیا جس وقت کیجریوال کو ایڈی کے دفتر میں پیش ہونا تھا اس وقت وہ پنجاب کے مکشمنتری بگون مان اور دوسرے نیتاؤں کے ساتھ بی جے پی آفیس کے سامنے پردرشن کا انہیں پہنچ گئے عام آدمی پارٹی نے چندیگڑ میں میر کے الیکشن میں ہار کے بعد آج پردرشن کی کال دی تھی ڈلی، ہریانہ اور پنجاب سے کیجریوال کی پارٹی کے برکر عام آدمی پارٹی کا آفیس میں کھٹھا ہوئے عام آدمی پارٹی کا دفتر بی جے پی ہیڈکورٹر کے پاس ہی ہے اس لئے یہی سے بی جے پی دفتر تک مارچ کرنے کا پلان تھا لیکن پولیس نے بیریکیٹ لگا دیئے کیونکہ بی جے پی نے چندیگڑ کے خلاف پردرشن کا اعلان کیا تھا دونوں پارٹیوں کے کارکرتہ آپس میں ٹکرائے نہیں اس لئے پولیس نے سرکشا کے تگڑے مندوبست کیے تھے عام آدمی پارٹی کا کارکرتہ جیسے ہی بی جے پی دفتر کے تا بڑھے تو پولیس نے انہوں نے روک دیا پھر پولیس اور پردرشن کاریوں کے بیچ چھڑک ہوئے اس کے بعد عام آدمی پارٹی کے دفتر میں ہی منچ سجایا گیا ابھی جیجریوال، بھگمن مان، دلی سرکار کے منطور کو پال رائے سانسا چندیگ پارٹر جیسے کئی نیتاؤں نے بھاشن دی کیجریوال نے بی جے پی خلاف نارے لگوائے اور کہا بی جے پی ستہ کے لئے خوچ بھی کر سکتے ہیں اس لئے اب وہ لوگ تنطروں کو بچانے کی لڑائی لڑے چندیگاڑ کا چناف کہنے کو تو چھوٹا سا چناف تھا دس بائی دس کلومیٹر کا چھوٹا سا شہر ہے میر کا چناف تھا لیکن دنیا کی سب سے بڑی پارٹی چندیگاڑ کے چناف میں بوٹوں کی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی اگر یہ چندیگاڑ جیسے چھوٹے سے چناف میں اتنی بڑی گڑ بڑ کر سکتے ہیں تو جاہر ہے نوک سبھا کے اور وزان سبھا کے چناو میں تو پتانی کتنی بڑی گڑ بڑ کرتے ہیں ایسا کہ اول ستہ کے لئے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ستہ کے لئے دیش کو بھی بیٹ سکتے ہیں ستہ کے لئے دیش کو بھی داؤں پہ لگا سکتے ہیں دوستو جو آپ ووٹ ڈال کے آتے ہو آپ تو سوچتے ہو میں نے اس کو ووٹ ڈالا لیکن اس کے بعد آپ کے ووٹ کا کیا ہوتا کچھ نہیں مشین کے اندر آپ بٹن کسی کا دماتے ہو ووٹ کسی کے خاتے میں جاتا ہے کسی کا بھی نام ووٹرلیس سے کٹ دیا جاتا ہے وہ دوستو اگر جلتن تری خطرے میں پڑ جائے گا تو پھر یہ ووٹ کا الیکشن کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے اس لئے ہم سب کو ملک کیس کے خلاف آواز اٹھانی ہے بی جے پی کی پروٹیس میں شامل ہونے پنجاب سے بھگون مان بھی آئے تھے بھگون مان نے کہا دوہزار چوبیس میں اگر موڈی جیتے تو لوگتن تر ختم ہو جائے گا پھر وہ عمر بھر کے لئے دلی پر بیٹھ جائے گی مان نے الزام لگایا کہ جہاں بی جے پی کا راج نہیں ہے وہاں وہ گورنر کو آگے کر کے راج کرنا چاہتی ہے اور جہاں چناوہار جاتی ہے وہاں زبرن ستہ پر کابس ہو جاتی ہے ڈیش کسی کے پاپ کی جگیر نہیں ہے یہ ایک سو چالیس نوڑ لوگوں کا دیش کہ ان کا بس چلے ان کا بس چلے تو لیکشنی نہ ہونے دیں اور اگر لیکشن ہم نے کوٹ کے جریعے کروا بھی لی تو اس کا ریزلٹ دیکھ لو کیسے نکلتا ہے چلو 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 تو ایسی لوگ سبا میں ہوتا ہے ایسی راج سبا میں بل پاس ہوتے ہیں ہاں بھالے ہاں کہیں ناں بھالے ناں کہیں ہاں بھالوں کہ جیدو 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 چلو چلو اگر دو یا چو بس میں یہ کسی نہ کسی طریقے سے خدا نہ خاصتہ یہ آگے تو نرندر موڈی کا نام نرندر موڈی نہیں رہے گا نرندر پوٹین بن جائے گا بھائی صاحب بات میں ایلکشن نہیں کروائیں گے پھر ایلکشن نہیں ہوگا سیدھا بات جتنی آج ہیون آج ہیون رہیں گے موڈی صاحب گوورنر ہمیں تنگ کر رہے ہیں ممتہ دیجی کو گوورنر تنگ کر رہے ہیں پنجاب میں گوورنر تنگ کر رہے ہیں بات بات میں کہہ دیتے ہیں یہ لیگل ہی ہے یہ لیگل ہی ہے یہ چنی ہوئی سکار ہے بھائی الیکٹر راج کریں گے یا سیلیکٹر راج کریں گے ایک طرف کیجریوار کا پروٹیسٹ چل رہا تھا دوسری طرف بی جے پی کے کائرکارتہ شراب بھوٹالے کی کیس میں کیجریوار کے خلاف پروٹیسٹ کر رہا بی جے پی کے کائرکارتہ بڑی سنکھا میں عام آدمی پارٹی کے آفیس کے پاس جمع ہوئے تھے سب کی ہاتھوں میں پوسٹر تھے تختیاں تھی ان کا الزام تھا کہ کیجریوار نے شراب بھوٹالہ کر کے دلی کی جنتہ کے ساتھ دھکا کیا ہے اس لیے کیجریوار کو ایڈی کے سامنے پیش ہو کر سارے سوالوں کے جواب دینی چاہیے پروٹیسٹ میں بڑی تعداد میں بی جے پی کی مہلائیں بھی شامل ہیں کیجریوار کے خلاف بی جے پی کے پروٹیسٹ مات کے اگوائی کپل مچھرا کر رہے تھے کپل مچھرا نے کہا کہ کیجریوار ایڈی کے سامن سے بچنے کے لیے ڈرامے کر رہے ہیں لیکن ان کو جیل جانے سے کوئی بچا نہیں پائے گا جہاں بیجین آئیر ہے جہاں ستندر جین ہے جہاں منی ششو دیا ہے جہاں سنجے سنگھ ہے وہیں کیجریوار کا جانا نشچیت ہے جہاں پورا گینگ پڑھائے گینگ کا لیڈر بھی وہیں جائے گا اور یہ ایڈی کے پاس جانے سے اسی لیے بچ رہے ہیں کیونکہ کیجریوار کو پتا ہے کہ ان کی چوری پکڑی جا چکی ہے اور جیل جانا نشچیت ہے کیجریوار کو جات سے بچنے کے لیے جتنے جھوٹ بولنے ہیں بولنے لیکن اگر یہ بیجے پی ہیٹکوارٹر کا سممن ہے تو منی ششو دیا کو جمانت کیوں نہیں مل رہی اگر یہ بیجے پی کا سممن ہے تو سنجے سنگھ کو سپریم پورٹ نے جمانت دینے سے کیوں منہ کر دیا اگر یہ بیجے پی کا سممن ہے تو ویجین آئیر جیل میں کیوں ہے ستندر جین جیل میں کیوں ہے کیجریوار جتنا بھی جھوٹ بولنے گے اتنا اپنے بنایا جال میں فستے چلے جائیں گے ان کو جیل جانے سے کوئی روک نہیں سکتا انہوں نے دلی کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے شراب کے ٹھیکے کھول کر بچ نہیں سکتے وہ عام آنڈی پارٹی پروٹیسٹ تو تب کرے گی جب ان کے ساتھ کوئی کار کرتا ہوگا ان کے ساتھ جب انہوں نے سنجے سنگھ رفتار ہوا سڑک پہ کوئی نہیں اترا منی ششو دیا کے لئے مشکل سے پانسو لوگ سڑک پہ اترے ہیں اور آج کیجریوار صبح سے چلا رہے ہیں لیکن سڑک پہ ان کے کار کرتا آنی پا رہے ہیں تو ان کا جنادہیار ختم ہو چکا ہے اب وہ ہریانہ سے پنجاب سے لوگوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دلی میں ان کے پاس اب کار کرتا نہیں بچائے ارمین کیجریوار ہوں ہیمن سورین ہوں ابھیشک بینر جی ہوں سنجے راوت ہوں روحیت پوار ہوں ان سب کے خلاف ای ڈی جانچ کر رہی ہیں اور سب کا الزام یہ ہے کہ بی جے پی ویرودیوں کو ڈھرانے کے لئے ای ڈی کا بیزہ استعمال کر رہی ہیں